دو پینڈنگ ہے ایک محال میں اشتیاق صاحب کی طرف سے ایک ڈاکٹر جاسمین عاشد صاحبہ کی طرف سے ہے الیکشن کمیشن کے اندر اس کا سٹیٹس کیا نکلتا ہے we don't know exactly اس پر الیکشن کمیشن کیسے پروسیڈ کرتا ہے but میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو میاں جاویل لطیب صاحب نے بات کی that implies کہ جی کوئی بلیک میل کر رہا ہے انہوں نے کہا بلیک میلنگ کی انتہا دیکھیں so that tells a story وہ عجیب کانٹیکسٹ اس کا بان جائتا ہے منصور خان منصوری خان میں عزمہ صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ اظہار حمدردی کرتے ہوئے ایک سیجیشن دوں گا کہ نون لیگ کی جانب سے آج کل پاکستان کے آٹھ فوری کے الیکشن کے حوالے سے جتنا سچ نون لیگ کے ہارے وے سیاستدان بول رہے ہیں نا وہ جیتے ہوئے سیاستدان نہیں بول رہے ہارے وے سیاستدان جو ہے وہ کافی حد تک سچی سچی باتیں بتا رہے ہیں کہ ایکچولی الیکشنز کس طرح ہوئے تھے دیکھئے عزمہ صاحبہ کا آرگیومنٹ اگر لے لیا جائے نا کہ جی ٹھیک ہے یہ کورٹ میں جائے گا یہ ٹرمیونز کے پاس جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ کیا آئے گا ٹھیک ہے یہ ان کا رائٹ ہے میرے خال میں شاید میں بھی ان کی جگہ ہوتا اور اس پارٹی سے تعلق رکھتا تو شاید میرا بھی جواب یہی ہوتا ہے لیکن جب آپ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ 2018 کے الیکشنز کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں وہ کس طرح ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ان الیکشنز کے حوالے سے بھی کسی کوٹ آف لاؤ نے ابھی تک کہیں نہیں کہا کہ جناب اس میں دھاندلی ہوئی تھی لیکن آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں آٹی ایس بٹھایا گیا آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیٹیں دلوائی گئیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے ثبوت چیو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر نظر آتے ہیں کہ ہاں آپ کی بات کے اندر وزن ہے اسی طرح یہاں پہ بھی فارم فورٹی فائیس میں نے خود این اے ون تھرٹی کے جتنے فارم فورٹی فائیس تھے دونوں سائٹس کے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے بھی اور پاکستان طریقہ انصاف کے بھی میں نے اس کو بیٹھ کے ویلیویٹ کیا اس میں سے تیس پہ انتیس تو ہم نے ایک سیمپل کے طور پر سامنے رکھے بھی کلیر کٹ نظر آ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ دھاندی ہوئی ہوئی ہے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے اس کے اندر ہاتھ پھیرا گیا ہے کس طرح فگرز کو جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے ابھی ہم نے ایک ہلکہ کھولا تھا ایک اور ہلکہ جو ہے انشاءاللہ کل ہم کھولنے لگیں تو ان الیکشن کے اوپر ڈاؤٹس ہیں اس کا یہ جواب بڑا کمزور جواب ہے اچھا جی چلے جائے نا الیکشن ٹریبیونل دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ دیتا ہے وہ آپ نے بھی اس وقت آٹی ایس کے حوالے سے کسی نے فیصلہ نہیں دیا تھا لیکن آپ نے کہا کہ آٹی ایس بیٹھا آپ نے کہا کہ یہ سازش ہوئی آپ نے کہا کہ ہماری سی ٹی اپ سے چینی گئی اور ہم نے آپ کی بات پر یقین کیا تھا اس وقت اگر حسان عیدوب صاحب اس کے اندر ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ بار بار یہ تاثر اپنی جگہ پر اس کو بڑا اچھا چلے میں حسان صاحب اگر آپ ایک منٹ اپنا دے جی میں منید صرف دو لائنیں آپ کی جانت سے جی میں پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ کی بجائے یہ ذمہ داری ہم سب مل کے منصور علی خان صاحب کو دے دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ یہ جو ہے اس کو دیکھ لیں فارم فارٹی فائی فارٹی سیون اب ان کی طرف سے فارم فارٹی فائی جو انہوں نے دیکھے اللہ جانے وہ کہاں سے آئے سے وہ کس نے بنائے ہیں اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بالکل اس کے اوپر لیکن ابھی تک آٹھ ہلکے جو ہے اس کو اور وہ آٹھ ہلکوں کے ری کاؤنٹ کے اوپر وہ تمام سیٹیں نون لیگ کو واپس ملی ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی تو ہے نا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو ایک یہ جو دھاندری کا نریٹر پہلی آپ کو یاد ہونا چاہیے بلٹ ہو رہا تھا ہمیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں مل رہی ہمیں فلانہ نہیں ہو رہا اچانک سے آٹھ فاروری کو ان کے لیے جو ہے وہ سب کچھ جسٹر بھائی ہو گیا اور ہم جیت گئے ہیں جی ہم جیت گئے ہیں کے پی کے اندر جو ہے وہ کسی کو پرابلم نہیں ہوتا کے پی کے اندر بہت سارے جو ہے فارم فارٹی فائی فارٹی سیون کے اندر پرابلمز ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے بالکل دو آز اکٹھارہ میں کہا کہ آٹی ایس بیٹھا بیٹھا بھی تھا ہم نے بالکل چیلنج کیا لیکن ہم نے کہیں فساد برپا کیا ہم نے کہا نظام کو تلپٹ کرنے کی کوشش کی مانتے ہم جا رہے ہیں فساد کی بات ہی نہیں ہو رہی ہم تو فساد کو بھی ڈسکس بھی نہیں کر رہے ہیں ہم فساد کو نہیں ٹھیک ہے موونگ آن آپ کا آرگومنٹ آگیا آپ کا آرگومنٹ آگیا میں فساد ہی تو کرتے ہیں سنیب صاحب بات یہ ہے یہ وہ عزمہ بخاری صاحب فرما رہی ہے کہ دیکھیں ریکاؤنٹ میں ہمارے ہلکے نکل رہے ہیں اور ہمارے لوگ جیت رہے ہیں آٹھ کے آٹھ جو انہوں نے گنوائے ہیں یہ وہ کہتے رہی زیادتی تو پھر ہمارے ساتھ الیکشن ڈے پر ہوئی ہے تحریک انصاف کہتے رہی زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور ان کا اشارہ کسی طرف ہوتا ہے پتہ نہیں مسلم لیگ نون کا اشارہ کس طرف ہے میاں جویل نطیف صاحب کا یہ کچھ چھارے وے کینڈیڈیٹس کا اشارہ تو زیادتی ہوتا ہے کہاں ہے کہ کس پہ لکیر لگی کیا ہو گیا بہت آپ کیا کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادتی ایکچولی کسی کے ساتھ ہوئی ہے اس انتخاب کے اندر دیکھیں زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کا تاجیہ نہ میں تو ہی کر سکتا یہاں پر تو زیادتی ہوتا ہے تمام سیسی جباتوں کے شکریہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو تفصیلا سنا اور آپ کی پسندگی کے ہم شکور ہیں آپ لوگ کمیٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اضحابی کرتے ہیں اور انقریب انشاءاللہ ہمارے دعائیں ہیں کہ ہمارا ملک ایک بڑی زبدست تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور ایک کولیومک کے لیے ہمارا ملک ترقی کرتا ہوں دکھائی تھے اور عمران خان صاحب انشاءاللہ ہماری مویدیں ہیں بہت جلد انشاءاللہ ہوا رہا ہوں گے تمام طرح مقدمات کو فیس کرنے کے بعد اور یہ فرس ٹائم ایسا ہوا ہے آپ دیکھیں تو جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے لیے ڈران ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہسپٹلائز ہو جاتے ہیں کسی کو پین ہو جاتا ہے بیک پین کسی کو پلیڈرٹس کا ایشو ہوتا ہے لیکن ملکہ صاحب نے دیکھیں تو بڑی ہی احسن انداز میں ساتھ آٹھ مہینے ہو چکے ہیں وہ تقریباً اپنے گوڈ سپورٹسمنشپ ہوتی ہے سپورٹسمن جو ہے وہ کبھی بیہار نہیں مانتا اور بڑی احسن طریقے سے انہوں نے ایون کیونکہ ان کے دانت میں بھی اگر درد تھا تو انہوں نے وہیں سے جو جیل کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہیں سے انہوں نے ٹویٹمنٹ اپنا کروایا تو انہوں نے کسی بھی چیز کی ایسی خواہش ظاہر نہیں کی تو اس کے اوپر آتاولہ طارق صاحب نے بھی پریس ٹاپ کی تھی انہوں نے کہا کہ ان کو چار کمرے آویلبل ہیں اور ان کو کافی کھلا ایریا موجود ہے وہ سائیکل دی ہوئی ہے برجش کرتے ہیں تو بڑے پور کہتے ہیں اسائشوں کے ساتھ وہ وہاں پر رہ رہی ہیں تو اس کے اوپر کافی تنقید کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑا ہے اور ہمارے ویپرز بھی جب ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اپنے کمیٹس بھی بلازمی کرتے ہیں ان کے مطابق تو برحل سیاسی محاضرہ اپنے جگہ پر ہے لیکن اب جیسے ملک ہمارا چل رہا ہے امید کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے جو رانوہ ہے سینئر رانوہ سینئر قیادت وہ مل بیٹھ کر ہی اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرے گی جیسے کہ عاصف زرداری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے سیکنڈ ٹائم ان کو یہ اعزاد حاصل ہوا ہے کیونکہ آج تک جو بھی ایک پر پریزیڈنٹ بنا ہے وہ سیکنڈ ٹائم پریزیڈنٹ نہیں بن سکا ان کا بھی ایک مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ مل بیٹھ کر مسئلے کے حال اس کو نکالا جائے تمام سیاسی جماعتوں کو مفاہمت کی پیشکش کی ضرورت سے ہی آپ دیکھیں تو شباشر صاحب نے بھی اپنی فرس پیچ میں کہا تو یہ بہت خوشائن چیز ہے ویسے بھی مفاہمت کا بادشاہ ان کو کہا جاتا ہے پاتچیت کے دروازے کبھی بھی انہوں نے بند نہیں کیا آپ دیکھیں تو سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں اس میں مراد سعید صاحب کا بھی نام شامل کیا گیا ہے ان کی مشاورت سے کیونکہ علیہ امین آگرڈپور صاحب نے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اڈیالہ جیل وہ پہنچے اور وہ لمحہ بل لمحہ جو ہے عمران خان صاحب کے پاس جاتے بھی ہیں اور وہاں سے ان کی ملاقات جو کروائے گی تھی تو ریسنٹلی تو وہ کانفرنس روم ہوتا ہے تو وہاں پر ملاقات کروائے گئی ہے اور دونوں نے مل کر کافی شیاسی گفت کی ہے اور مشاورت سے ہی نام سامنے آئے ہیں جو میڈیا پر بھی چلے ہیں جن لوگوں کو ڈاکمنٹس وغیرہ آپ کہیں تو ریجیکٹ ہوئے تھے جنرل ایکشنز میں ان کو اب سینٹ کے الیکشنز میں کھڑا کیا جائے گا اور سینٹر ملتخب کروائے جائے گا تاکہ وہ پاک نحریک انصاف کی آواز کو پرند کر سکیں بھرل اپنا بہت خیال رکھی گا اب تک کے لئے اتنے دعاوں بھی یاد رکھی گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر رہمت پھولئے گا تاکہ تمام طرح ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اپنا خیال رکھی گا